بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدیب کہتے ہیں ایک پاکستانی بھائی کو سعودی ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا اس کی وجہ کیا تھی یہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اس لیے آپ کے ساتھ بہت اہم انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کہانی ہے اس پاکستانی بھائی کی جو کہ نئے ویزا پر سفر کر رہے تھے اگر تو آپ چھٹی گئے تھے واپس جا رہے ہیں تو یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں پیش آئے گا ہوا کچھ یوں کہ یہ بھائی نے اپنا پاکستان سے مکمل پروسس کروایا اپنا ویزا لیگل طریقے سے ان کا ویزا لگا کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا پاکستان سے امیگریشن کی کلیر ہو گئی لیکن سعودی ائرپورٹ پر لینڈ کیا تھی امیگریشن والوں نے کہا آپ کا ڈیٹا ہی شو نہیں ہو رہا آپ کا ویزا ہی ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا لہٰذا آپ کو انٹری نہیں دی جا سکتی سب کچھ تگو دو کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جب تک آن لائن نہیں ہے ہم آپ کو انٹری نہیں دے سکتے یہ بس طرح کس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے کیا ایسی وجہ تھی دوسری سٹوری آپ کے ساتھ میں تھیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور پھر جو ریزا میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو کلیرلی سمجھائے گی دوسری سٹوری ایک اور پاکستانی بھائی کی ہے جن کا ویزا سٹیمپ ہوا ویزا ان کا آن لائن شو ہو گیا تین دن کے بعد ویب سائٹ سے ان کا ڈیٹا ہٹ گیا ابھی وہ چیک کرتے ہیں تو ان کا ویزا وہاں پہ شو نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے افراد سعودی عربیہ سے جا چکے ہیں ان پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی جب لگی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بعض اوقات امبیسی آپ کا ویزا سٹیمپ کر دیتی ہے نیا ویزا آپ کا سٹیمپ ہو جاتا ہے اور اسی لیے ایسے کیسے سامنے آتے ہیں کہ سعودی ائرپورٹ سے ان کو واپس بھی دیا جاتا ہے کہ اس بندے کا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا تین سال پورے نہیں ہوئی ہے یا پھر اس پر اتنے عرصہ کی پابندی لگی ہوئی تھی اور اس کا ویزا حالانکہ امبیسی کا کام تھا کہ ویزا ریجیکٹ کر دیتے اگر ویزا نہیں لگانا تھا ویزا لگانے کے بعد بھی ویزا کینسل ہو سکتا ہے یہ ہے ایک نیا ایکسپیرینس جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا اب اس کا حل کیا ہے تمام ایسے افراد جن پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جب سعودی ریبیہ سے گیا تھا میرا حروب لگا تھا اکامہ اکسپائر تھا باہر کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا میں چھپٹی گیا مجھے بھی تین سال پورے نہیں ہوئی ہے کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے تو نئے ویزا لگانے سے پہلے ہمیشہ جوازات سے آپ چیک کروا لیا کریں صرف چند سو یا ہزار روپے بچانے کے لیے آپ لاکھوں کا نقصان کر دیتے ہیں اپنی دعوم یاد رکھئے گا اسلام علیکم